اسلام علیکم کچھ دن پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ راستے وغیرہ بھی تیار کر رہا ہوں کچھ ڈاکومنٹس ہیں میں وہ بھی تیار کر رہا ہوں تو انہی کی وجہ سے میں نہ ویلوگ بنا پا رہا تھا نہ میں کوئی اپ ڈیٹ دے پا رہا تھا کہ شاہب بھائی کہاں پہ ہیں تو آج میں نے دو ٹاپکس پہ بات کرنی ہے ایک یہ کہ جو میں ڈاکومنٹس بنا رہا تھا وہ کیا ہیں اور دوسرا یہ کہ شاہب بھائی آخر ہیں کہاں پہ پاکستان میں آئے بھی ہیں بیسے تو نہیں آئے ہوئے وہ جو باتیں چل رہی تھی کہ آئے ہوئے ہیں تو وہ کیا چکر تھا اور اس وقت شاہب بھائی کہاں پہ ہیں وہ سارے کچھ کور کرتے ہیں تو شروعات میں کرتا ہوں ڈاکومنٹس سے کیونکہ کچھ ضروری باتیں جو ہیں وہ پہلے ہو جانی چاہیے ڈاکومنٹس والی بات ضروری ہے مجھے لگ رہے کہ وہ زیادہ ضروری ہے اس لیے پہلے میں اس بات کو کور کروں گا اس کے بعد جو ہے شاہب بھائی کے ٹوپک پہ آئیں گے میں ایک ویڈیو بنا ہی رات تھا شاید میرے موبائل پہ کوئی فون وغیرہ آ رہا ہوگا بچہ سامنے سے میرا موبائل لے کے آ رہے کہہ رہے کہ بھائی یہ لو ہاں بھائی کیا ہوا یہ لو کیا ہوا یہ لو فون آ رہے پتہ نہیں اچھا اچھا چلو صحیح ہے یہ ابھی موبائل دینے کے لیے آیا تھا جہاں تک مجھے لگتا ہے کوئی فون ہی آیا ہوگا دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد اپنے ٹوپک کو دوبارہ شروع کرتے ہیں کہ آخر ڈوکومنٹس میں کس چیز کے بنا رہا تھا جی ہاں فون ہی آیا ہوئے چلو چھوڑو اس کو بعد میں کر لیتے ہیں دس منٹ بعد فون کر لوں گا میں ابھی پہلے ویڈیو پوری کر لوں یہ ڈوکومنٹس جو میں بنا رہا تھا وہ دراصل کچھ اس طرح سے ہیں میرا خیال اس طرح سے میری ویڈیو سے ہی نہیں بنا رہا ہوگی اس طرح سے بنا لیتے ہیں کیونکہ اس طرح سورج ہے جو کہ ویسے تو تقریباً غروب ہو چکا ہے لیکن اس کے باوجود ہمیں ویڈیو کو جو ہے تھوڑا سا کلیر بنانا چاہیے ڈوکومنٹس میں بنا رہا تھا دیکھئے سوشل میڈیا کا دور آ چکا ہے اس کے باوجود سوشل میڈیا پہ بھی مسلمانوں کے بارے میں غلط باتیں کی جاتی ہیں کہ مسلمان ٹیرریسٹ ہوتے ہیں یا پھر سر پھیرے ہوتے ہیں پتہ نہیں کیا کیا پھیلایا جاتا ہے میں تو کیونکہ باتیں کرتا رہتا ہوں ڈیفرنٹ لوگوں سے ابھی کچھ دن پہلے بھی ایک بندے سے میری بات ہو رہی تھی انسٹاگرام پہ میں نے اس بندے کو انوائٹ کیا کہ یار آپ پاکستان ہیں بہت خوبصورت کنٹری ہے اس کے علاوہ سستہ بھی ہے اوورال اگر یورپ کے حساب سے آپ دیکھیں گے تو بڑا سستہ کنٹری ہے تو اس بندے نے جو جواب آگے سے دیا مجھے میرے دماغ ہل گیا کہ سوشل میڈیا کا دور ہونے کے باوجود ابھی تک وہاں پہ یہ چیزیں چال رہی ہیں اس نے کہا کہ یار وہ تو بڑا خطرناک کنٹری ہے میں وہاں پہ کیسے ہوں گا میں نے اس کو ساری چیزیں کلیر کی کہ یار ایسا کچھ بھی نہیں ہے اس بندے کو تو میں نے یقین دلا دیا کہ ہمارا پاکستان اس طرح کا نہیں ہے جس طرح سے آپ بتا رہے ہو یا نیوز میں دکھایا جاتا ہے تو اس بندے کو یقین بھی ہو گیا وہ مسلم تھا اور جو غیر مسلم ہیں ان کا جو مائنڈ میں بنا ہوا ہے وہ الگ چیز ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ یورپ سائیڈ پہ گستاخیاں ہوتی ہیں بہت زیادہ ہوتی ہیں لوگ کوئی بھی برے نہیں ہوتے ان کے مائنڈ میں بری چیزیں بٹھائی جاتی ہیں نیگٹیوٹی پھیلائی جاتی ہے ان چیزوں کو روکنے کا سب سے آسان طریقہ یہی ہے پیس ووک کی جائے ان کو بتایا جائے کہ یار ہم مسلمان امن پسند لوگ ہوتے ہیں جس طرح سے نیوز پہ بتایا جاتا ہے ویسے ہم نہیں ہوتے جب ہم ریالٹی دکھائیں گے تو مجھے لگتا ہے کہ اس کا بڑا فرق پڑے گا ہم مسلمانوں کا امیج جو ہے بہتر ہو جائے گا آپ میں سے کچھ بہن بھائیوں کے مجھے میسیجز آ سکتے ہیں کہ آپ نے تو پیدل حج پہ جانا تھا حج پہ جانا ہے اپلائے وغیرہ کر رہا ہوں ان دنوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے جو پاکستانی اسمان ارشد ہیں وہ پہاڑیوں والی سایٹ پہ گھوم پھر رہے تھے وہ وہاں سے گھومنے پھرنے کے بعد آئے انہوں نے اپنے کام وغیرہ کرائے اور اس وقت وہ پیدل نکلے ہوئے ہیں حج کے لئے تو میرا کام آخر کیوں اتنا رکا رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی میں نے پتا کیا کہ شاہب بھائی کے کام کتنے رہ گئے ہیں کتنے ابھی مزید ٹائم وغیرہ لگ سکتا ہے تو مجھے ہمیشہ یہی بتایا جاتا رہا کہ ابھی بھی کافی ٹائم لگے گا تو اس حساب سے میں بھی چال رہا تھا یعنی کہ ہر چیز کو سلو 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 لے کے لیکن جب میں نے امبیسی میں اپنے ڈاکومنٹس جمع کرائے میرا وہ آدھے گھنٹے کا انہوں نے انٹرویو وغیرہ بھی کیا سارا کچھ پوچھا کہ آپ نے کیوں جانا ہے کیسے جانا ہے کیا کرنا ہے تو اس کے بعد انہوں نے میرے ڈاکومنٹس رکھ لیے تھے اپنے پاس اور میں نے باہرہ کے ویڈیو بھی بنا کے دکھایا تھا کہ یہ دیکھیں یہ سارے ڈاکومنٹس انہوں نے سکین کیے ہیں اور اگلے کچھ دنوں میں جو ہے مجھے کال آ جائے گی کہ اب آجاؤ اور ایک ٹیسٹ ہوتا ہے میڈیکل ٹیسٹ وہ بھی میں نے کرا کے ان کو دے دیا تھا جو کہ بالکل اچھا ڈیزلٹ آیا تھا یعنی کہ وہ فٹ والا جو لکھا ہوتا ہے اس کے اوپر کے فٹ ہے بندہ ٹھیک ہے جی چلے گا وہ والا سین ہو گیا تھا میرا تو کیونکہ میں ڈیلے کر رہا تھا دوبارہ امبیسی جانا ہوتا ہے میں وہ بھی نہیں گیا تھا وجہ کیا تھی شاہ بھائی ڈیلے ہو رہے تھے تو میں نے سوچا کہ ابھی رک جاتا ہوں تھوڑا سا پہلے شاہ بھائی کا کام ہو جائے اس کے بعد میں سعودی امبیسی سے لے کے ویزا تو پھر ساتھ ساتھ اپنے کام کرتا رہوں گا کیونکہ مین ہوتا ہے سعودی امبیسی سے ویزا لے لینا اس کے بعد آپ کا پروسیس شروع ہو جاتا ہے یعنی کہ ٹائم میرا شروع ہو چکا ہے مجھے اپنے سارے ڈاکومٹس جلد جلد کلیئر کرا کے نکلنا ہوتا ہے تو میں یہ چیز نہیں کر سکتا تھا کیونکہ مجھے پہلے کلیئر کرنا تھا شاہ بھائی نے کاب آنا ہے اچھا جی اب یہاں پہ یہ ایک اور بات کرتے ہیں کہ میں نے شاہ بھائی کے ساتھ ہی کیوں جانا تھا میرا مین مقصد اس وقت بھی یہی تھا پیس واک کرنی ہے ایک طرح سے حاج جو ہے دونوں صورتوں میں ایک جتنا سواب ہونے ابھی بھی شاہ بھائی اگر آ جاتے ہیں تو میں اپنا یہ جو پیس واک ہے یورپ والی یہ بات میں کروں گا پہلے شاہ بھائی کے ساتھ کروں گا اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ جو پوزیٹیو ویو ہے میں نے اپنے کنٹری کا اپنے پاکستان کا وہی دکھانا ہے انڈینز کافی سارے ہیں جن کو لگتا ہے کہ پاکستان ان کے لیے اچھا کنٹری نہیں ہے لیکن جب شاہ بھائی کے ساتھ میں ویڈیوز بناوں گا ان کو بھی نظار آئے گا اور آپ بھی دیکھیں گے ان کے چینل سے بھی دیکھیں گے میرے چینل سے بھی دیکھیں گے تو آپ کو بہت ساری چیزیں سمجھ میں آئیں گے کہ یار وہ چیزیں جو دکھائی جاتی ہیں بتائی جاتی ہیں دونوں سائیڈوں پہ انڈیا پاکستان دونوں سائیڈوں پہ ویسا اتنا نہیں ہے یعنی کہ ہم دونوں کنٹریز کے لوگ آپس میں پیار کرنے والے لوگ ہیں تو بس آپ میرے لئے دعا کریں کہ میرا یہ جو پیس واک والا ابھی میں ڈاکومیٹس وغیرہ تیار کر رہا ہوں جو کہ تقریباً ہو چکے ہیں لیکن پھر بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی باریک چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی کلیئر کرنی پڑتی ہیں تاکہ جو بھی کنٹری دیکھے ٹرانزٹ ویزا دے دے یہ نہ ہو کہ پہلے وہ کوئی سوال اٹھا دیں کہ یہ چیز بتاؤ وہ چیز بتاؤ وہ ساری چیزیں میں دیکھ دے کے کلیئر کر رہا ہوں کیونکہ میرا پہلے بھی ایک ایک ایکسپیرینس ہو چکا ہے وہ جو میں نے ڈاکومیٹس اپلائے کیے تھے اپنے تو اس لیے اب مجھے امید ہے کہ یہ والا جو کام ہے میرا جیسے ہی ہوگا میں فوری طور پر نکل پڑوں گا میرے پیس واک کے سفر میں ساتھ ساتھ میں آپ کو ویلوگز بھی بنا کے دکھاتا رہوں گا جن علاقوں سے میں نے گزرنا ہے وہاں کے لوگ کیسے ہوتی ہیں وہ جگہیں گھومنے کے لیے کیسی ہیں ساری آپ کو دیکھنے کو ملیں گی تو میرا یہ والا جو سفر ہوگا پیس واک والا یہ انٹرٹینمنٹ سے بھی بھرپور ہوگا کیونکہ جہاں جہاں سے گزرنا ہے وہاں کے لوگوں سے بات کرنی ہے لینگویج کا ایشیو ہون ہے تو وہ بھی ٹوٹے بھوٹے طریقے سے اس کو منیج کرنا ہے اور کون کون سے کنٹریز ہیں جہاں سے میں نے گزرنا ہے وہ میں آپ کو ابھی دکھا دیتا ہوں تھوڑا سا اس طرح سے پہلے دکھا دوں یہ ہیں وہ راستے جو میں نے تیار کیوں میں اللہ کے لئے نظر آ رہے ہوں موبائل کے اندر اور اب میں ویسے دیکھ کے بتا دیتا ہوں ویسے جو میں نے پہلا سوچا ہوئے دو راستے بنائی ہیں پہلے والے جو ہیں آگے بھی ہر چیز کے دو دو تین تین راستے ہیں کیونکہ کچھ جگہوں سے جانا آلاو ہوتا ہے کچھ جگہوں سے نہیں ہوتا تو پہلے تو ہو گئے یہ پاکستان جی گزر گئے ہم تافتان بورڈر والی سائٹ سے میں نے جانا ہے یہاں سے میرے دو راستے ہیں اچھا تافتان والی سائٹ سے اگر میں جانا ہے تو یہاں سے بھی دو راستے ہیں اور پاکستان سے بھی دو راستے میں نے سلیکٹ کی ہیں دوسرا ابھی پینڈنگ میں ہے وہ بعد میں سوچوں گا اس کے بارے میں ابھی تافتان والی سوچا ہوئے تافتان سے میں نے جانا ہے ایک تو اگر یہ سعودی عرب والے مان گئے اور باقی کنٹریز مان گئے جو اسلامی کنٹریز ہیں یہاں سے اگر وہ مجھے عمرہ کر کے جانے دیتے ہیں آگے یورپ والی سائٹ پہ پہلے میں یہ ٹرائے کروں گا ورنہ پھر جو ہے میرا جو فائنل والا ہے کہ اگر یہ نہیں مانتے تو پھر میں نے کہاں کہاں سے جانا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں پہلا تو ہو گیا پاکستان پاکستان کے بعد آ گیا ایران ایران کے بعد آ جائے گا ترکی ترکی کے بعد آ گیا بلگاریا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہے نورتھ میکیڈونیا ٹھیک ہے اس کو ہر کوئی اپنے حساب سے پڑتا ہے البینیا ہے ٹھیک ہے البینیا کے بعد آ جائیں گے ہم مونٹینیگرو اس کے بعد بوسنیا جو کہ میرا فیوریٹ کنٹری ہے ایک طرح سے البینیا بھی میرا فیوریٹ ہے دونوں مسلم کنٹریز ہیں اور سب سے زیادہ میں نے یہاں پہ جا کے لوگوں کو بتانا ہے کہ ہمارے کنٹریز میں آئیں پاکستان میں آپ آئیں آپ اگر گھومنا پھرنا چاہتے ہیں اگر آپ کے پاس پیسے کم ہیں تو ہمارے کنٹریز بیسٹ ہیں آپ کے گھومنے پھرنے کے لیے تو اس کے بعد ہے کرویشیا ہو گیا ٹھیک ہے اس کے بعد سلووینیا ہے سلووینیا سے گزرنے کے بعد میں نے جانا ہے آسٹریا آسٹریا کے بعد جاؤں گا میں یہاں سے میں نے سوچا ہوئے جرمنی نکل جاؤں یا پھر سویزر لینڈ اسے ہوتا ہوا جاؤں اب یہ جو ہے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ مجھے ویزا پہلے کون دیتا ہے فیلحال جو میں نے اپنا سفر ہے وہ صرف جرمنی تک رکھا ہو گئے لیکن جرمنی پہنچنے کے بعد میں آگے کے لیے بھی اپلائے کروں گا دنمارک ہو گیا جیسے دنمارک کے بعد جاؤں گا یہ نیدر لینڈ ہو گیا بیلجیم لگزنبرگ یہ سارے کے سارے فرانس بھی ہو گیا ان میں شامل ہے یہ سارے کے سارے میں نے یہاں پہ پیس واک کرنی ہے اگر اجازت مل جاتی ہے تو اور اس کے بعد یہاں سے فرانس سپین یہاں سے میں ہوتا ہوا موروکو جاؤں گا الجیریا لیبیا ایجپٹ اس کے بعد میں دیکھوں گا اگر مجھے یہ جو اسرائیلی بیٹھے ہوئے ہیں ویسے تو وہ فلسطین ہے میری نظر میں تو فلسطین ہے اگر یہ اجازت یہاں سے مجھے گزرنے کی مل جاتی ہے تو پھر جورڈن سے ہوتا ہوا عراق اور عراق سے پھر دوبارہ سے ایران اور اسی طرح سے پاکستان پہنچ جاؤں گا اگر تو اس طرح سے ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے ورنہ پھر جب پہنچ جاؤں گا جرمنی یا اس کے آس پاس کے کسی کنٹری میں جب جو مجھے ابھی علاؤ کریں گے تو اس حساب سے پھر مجھے دیکھنا پڑے گا کہ میں اب واپسی کا جو راستہ ہے وہ کس طرح سے ہوں جاتے ہوئے مجھے ابھی فیلال انہی کنٹریز کا اپلائے کرنا پڑے گا واپسی جو ہے وہ پھر اس وقت ہوگی اور ڈاکومنٹس اس کے بھی میں تیار کر کے ہی ایک طرح سے جاؤں گا کہ اس طرح سے بھی اپلائے کر کے دیکھ لوں کہ اجازت ملتی ہے کہ نہیں ملتی میری اس پیس وک کا مقصد پیس وک ہی ہے اس کے بعد دوسرے نمبر پہ ٹوریزم آتا ہے جو کہ میں نے اس کو کوشش کرنی ہے کہ کسی طرح لے کے ہوں ہمارے کنٹریز کے اندر اور اب بات کر لیتے ہیں شاہ بھائی کے بارے میں کہ ان کے بارے میں ابھی تک کی کیا اپ ڈیٹس ہیں کیونکہ کافی بھائی ہیں کافی بہنیں ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم آپ کی ہی ویڈیو کا انتظار کرتے رہتے ہیں کینڈلی آپ ہمیں بتائیں کہ حقیقت کیا ہے حقیقت یہی ہے کہ ابھی تک ویزے کا مسئلہ حل نہیں ہوا جو چیز میں پچھلے شروع کے دنوں سے کہہ رہا ہوں کہ یار ویزے کا ہی مسئلہ ابھی تک سولو نہیں ہوا تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ شاہ بھائی پاکستان میں ہوں گے ابھی یہی باتیں آپ کو کافی یوٹیوبرز کی طرف سے دیکھنے کو ملیں گی کیونکہ جب جو چیزیں ہوتی ہیں وہ سامنے آنا شروع ہو جائیں تو پھر سارے انسی کے بارے میں باتیں کرتے ہیں تو یہ چیزیں آنا شروع ہو چکی ہیں باقی ہماری تو دل سے یہی دعا ہے کہ شاہ بھائی کا سفر جلد از جلد شروع ہو اور میں نے پہلے بھی مشورہ دیا تھا اب بھی دوبارے یہی مشورہ دوں گا کہ اگر شاہ بھائی مجھے کہتے ہیں تو ان کا سفر پاکستان کا میں کر دوں گا ورنہ وہ پھر اپنا سفر ایران سے شروع کر دیں ویزر ویزر لے کے کیونکہ ایران بھی آپ کو ٹرانزٹ ویزر نہیں دے گا جو مرضی کر لیں اسمان رشد کو بھی ٹرانزٹ ویزر نہیں ملا تھا جہاں تک مجھے پتا ہے باقی اسمان رشد جو ہیں وہ بھی اتنا بات نہیں کر پاتے ان کو وہاں پہ ویپین جو ہے لگانا پڑتا ہے اور ویپین بھی ڈیٹیکٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد جو ہے نیا ویپین ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ یار اب کون سا ویپین ورک کرے گا یہی وجہ ہے کہ اسمان بھائی کی بھی ویڈیوز آپ کو دیکھنے کو یوٹیوب پہ نہیں ملیں گی بہت مشکل سے ان کی کوئی ویڈیو آ جاتی ہے تو آ جاتی ہے جو بھائی ویڈیو کو بلکل اینڈ سے ہی دیکھ رہے ہیں ان کو میں ایک بار پھر سے بتا دیتا ہوں کہ بھائی شاہ بھائی کی کسی قسم کی بھی کوئی بھی اپ ڈیٹ نہیں ہے مسئلہ ویسے کا ویسے ہی ہے جہاں پہ پہلے تھا اور بس آپ سب نے جو ہے میری لئے دعا کرنی ہے کہ یار میرا کام جلدہ جلد ہو جائے اب دوبارہ میں نے اسلام آباد نکل جانا ہے اپنے ڈاکومنٹس لے کے اور میرے ساتھ ایک اور بھائی ہیں وہ بھی جانا چاہیں گے ان کے بھی میں ساتھ ساتھ ڈاکومنٹس بنا رہا ہوں اور کوشش تو یہ ہی ہے کہ گروپ میں ہی اپلائے ہمارا ہو جائے ایک بندہ کھانے پینے کا سمان پکڑ لیا کرے گا اور ایک کھانے پینے کے علاوہ جو چیزیں ہوتی ہیں کپڑے وغیرہ ہو گئے ٹینٹ ہو گیا تو چیزیں مینج ہو جائیں گی لیکن اگر وہ بھائی نہیں بھی جاتے ویسے تو وہ کہہ رہے تھے کہ وہ جائیں گے لیکن اگر وہ نہیں بھی جاتے تو اس کے حساب سے بھی میں نے مینج کیا ہوا ہے اب یہ تو میں وغیرہ کرتا تو میکسیمم جتنی ہوتی ہے اور جیسے ہی میں اپلائے کروں گا اس کے بعد ہیوی قسم کا وزن اٹھا کے بھی چلنا شروع کیا کروں گا تاکہ تھوڑی سی پریکٹس ہو جائے ویسے تو میں نے تھوڑا سی سمان لے کے چلنا لائٹ ویٹ چیزیں میں نے اپنے ساتھ لے کے جانی ہے جن کا فائدہ زیادہ ہو لیکن وزن کام ہو اس طرح کی چیزیں اور راستے جو میں نے سیلیکٹ کیے ہیں بہت ہی مزے کے راستے ہیں چاہے میں اکیلا جاؤں چاہے میرے پاس کپڑے بھی نہ ہو نہیں کپڑے تو ہونے چاہیے کھانے پینے کا چاہے کوئی سمان نہ ہو راستے جو ہیں میرے والے الحمدللہ وہ ایسے راستے ہیں کہ جہاں پہ ہر پانچ کلومیٹر تین کلومیٹر چار کلومیٹر پہ عبادی ہے اور جو ایران ہے ایران میں کچھ جگہوں پہ عبادی بہت کم ہوتی ہے تو وہاں کے لئے بھی میں نے انتظام کیا ہوا ہے ایک دوست ہے میرے ایران میں ہی ہوتے ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ ایران کا سارا سفر وہ میرے ساتھ کریں گے اگر تو وہ بھائی جو میرے ساتھ جانا چاہ رہے ہیں وہ ساتھ نہیں جاتے تو پھر جو میرا سامان ہے وہ جو میرا دوست ہے وہ آ جائے گا وہ اپنی گاڑی میں رکھ لے گا اور میں اپنا سفر کروں گا لیکن میں نے سفر جو ہے وہ پیدل ہی کرنا ہے انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو بہت زیادہ اچھی لگی ہوگی اور آپ نے میری لئے دعا کرنی ہے کہ کام جلد جلد ہو جائے اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی سردیاں ختم ہو رہی ہیں اگر میں ابھی نکلوں گا تو یہ جو علاقے نا ہمارے پاکستان ایران ہو گیا نہیں ایران تو نہیں پاکستان یہ تھوڑا گرم علاقہ ہے تو یہاں سے میں جب تک کور کروں گا اس کو نکلوں گا تو تھوڑی بہت گرمیاں آ چکی ہوں گی یعنی کہ تھوڑی بہت گرمیاں ہی چاہیے مجھے ایران کے اندر اور باقی کی جو زیادہ گرمیاں ہیں وہ مجھے چاہیے یورپین سائیڈ پہ یا ترکی والی سائیڈ پہ کیونکہ گرم علاقے کا رہنے والا بندہ ہوں میں تو مجھے گرمی فیل نہیں ہوگی سردی تھوڑی بہت فیل ہوتی ہے تو سردی کا بھی یہ ہے کہ اگر بندہ کچھ دن چلتا رہنا سردی کے اندر تو وہ فیل ہونا ختم ہو جاتی ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ جو سفر ہے میرا وہ اس طرح کا ہو کہ راستے میں کسی ایک جگہ پہ بھی میری طبیعت خراب نہ ہو تاکہ میں جلد از جلد چیزوں کو کور کرتا جاؤں اور آپ کے لئے ویلوگ بھی تو بنانا ہوا کرے گا تو اس حساب سے بھی ٹائم مینج کرنا پڑا کرے گا یعنی کہ صرف چلتے ہی نہیں رہنا ویلوگ بھی بنانا ہے تاکہ جو دیکھنے والے بہن بھائی ہیں ان کا بھی ہندی میں کیا کہتے ہیں منورنجن وہ بھی ہوتا رہے تو امید کرتا ہوں کہ آج کی میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر زیادہ اچھی لگی ہے تو پھر کمنٹ کر دیجئے گا کوئی اچھا سا میں ملوں گا آپ سے انشاءاللہ ویلوگ میں سوچ رہا ہوں ویلوگ بنائی دوں یار کوئی اچھا سا چلیے کمنٹ میں بتا دیجئے گا کہ میں ویلوگ بناوں یا ابھی تھوڑا سا مزید کام کر لوں صوبہ سے شام تک بیٹھا رہتا ہوں آپ کو تھوڑی سی آنکھیں میری محسوس ہو رہی ہوں گی کہ یہ اس طرح سے صحیح نہیں ہے ان کو کچھ اس طرح سے کر دینا چاہیے تو یار ویڈیو لمبی ہو رہی ہے آج میں نے دل کی باتیں آپ کے ساتھ کرنی تھی کر لی ہیں انشاءاللہ کوشش کروں گا کل ایک اور ویڈیو بناوں یا ویلوگ بناوں ویلوگ بناوں گا ویڈیو نہیں بناوں گا اس طرح سے ٹھیک ہے اگر بنانا پڑا تو کل میں انشاءاللہ ایک ویلوگ بناوں گا اور پھر آپ کو دکھاؤں گا ویلوگ بغیرہ فرنٹ کیمرے سے اس وقت میں یہ والی ویڈیو بنا رہا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ سورج غروب ہو چکا ہے میں دکھاتا ہوں یہ فرنٹ کیمرے میرا اس طرف سورج تھا غروب ہو چکا ہے اور اگر بیک کیمرے سے بناتا ہوں تو اس کا ریزلٹ خراب ہو جائے گا تو ٹھیک ہے امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو اچھے لگے ہوگی اب ملوں گا میں آپ سے کل انشاءاللہ انٹرسٹنگ ویلوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ